پاکستان تو اپنے ابتدائی پچیس تیس سال جو ہیں وہ تو انڈیا سے کہیں آگے تھا پورا محلہ جو تھا ہمارا جی اس میں تو دو یا تین گھر ہوں گے جہاں دو وقت کھانا پکتا ہوں اچھا پیاس سے روٹی کھا لیتے تھے ہم میرے چوکی چٹنی منائی کوٹ کے روٹی کھا لیتے آدھی عبادی کے تو پاہوں میں جوتے نہیں ہوتے تھے تو بھئی ہم نے تو ہندو کا ڈنڈا نہیں مانا تھا انگریز کا نہیں مانا تھا تو ان کا ڈنڈا کیسے مان لیں تو زر داری صاحب کی تنخواہ اور شہباز شریف کی تنخواہ سنتیس ہزار پر ہونی چاہیے ہم ان کے بجلی کے بل گئے ہیں ہمارے قومی خزانے سے دی جا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی کیوں ایک شخصیت ہے ملک میں ان کا نام ہے مجیب و رحمان شامی وہ ہر طرح کے تندو تلق حالات سے بڑے اعتدال کے ساتھ نرمی کے ساتھ گزر جاتے ہیں بات بھی کہا جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ علی حدید چوتے ہیں ان کے دیوانے ہو گئے تو میں کہتا تھا حض پیری مریدی کی طرح کی عقیدت پیدا ہوگی سیتر تو کرنا چاہیے ناں وہ جوتا ہو یا حکمان ہو میں اپنی اولاد کو دو نصیتے کرتا ہوں اسلام علیکم ناظرین یوسف سراج پاوڈکاسٹ میں خوش آمدید آج ہمارے مہمان ہیں جناب مجیب و رحمان شامی صاحب شامی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز عطا فرما رکھی ہے جس پر رشت کیا جا سکتا ہے جس کی خواہش کی جا سکتی ہے آپ صحافی ہیں اور مطلب اتنا کچھ ہونے کے بعد جو سب سے بڑی عطا اللہ کی میں آپ پر سمجھتا ہوں وہ ہے کہ اس سب کے باوجود جو عجز اور آجزی ہے وہ بڑی سیکھنے کی چیز ہے آج ہمارا ٹاپک ہے کہ چودہ اگست کے حوالے سے شامی صاحب کی یادیں کیا ہیں اور اس سوال کا جواب میں ڈونڈنے کی کوشش کروں گا کہ جو آج ہمیں بہت تنگ کرتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے سوال تو یہ بھی ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شامی صاحب علیکم اسلام شامی صاحب تھوڑی سی اپنی کہانی تو بتائیے کہ اس طرح کے مجیب الرحمان شامی آپ کہاں سے گزر کے بنے ماشاءاللہ دیکھیں میں تو جب پاکستان بنا ہے تو میں دو سال کا تھا ٹھیک میری والدہ کی یاد داست کے مطابق میری جو پیدائش ہے نا وہ چودہ اگست کی ہے چودہ اگست انیزوں پنتانیس واہ کمال کمال تو میرا تو پاکستان سے یہ تعلق ہے تو میں اور پاکستان ساتھ ساتھ آگے بڑھے واہ کمال بات یہ ہے کہ پاکستان بڑی عجیب بات یہ ہے پاکستان جب قائم ہوا ہے نا جے اس وقت تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ تو ملک چار چھے مہینے نہیں چلے ہم ہم ہمارے کانگرس کے زومہ سمجھتے تھے کہ چار چھے مہینے کی بات ہے پھر یہ ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس آ جائیں گے ہم کہ کرپا کیجئے مہاراج ہمارے ساتھ ملا لیجئے واپس ٹھیک اور اس لیے جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا کہ بڑا خوشحال ملک ہوگا ہم اور بڑی ہم جناب ہمارے پاس بڑی عمارت ہوگی اور سارے امیر ہو جائیں گے یہ بات نہیں تھی ٹھیک قائد اعظم سے پوچھا کسی ایک ان کی پریس کانفرنس میں ایک انگریز اخبار نبیس صحفی نے صحفی نے انہیں کہا یہ جو پاکستان ہے نا یہ تو ایک معاشی طور پر ایک مشکلات کا شکار ملک ہوگا ہم کیونکہ یہ جو علاقے سارے تھے کافی پس باندھت تھے ٹھیک یہاں کوئی نہ صانتی ترقی اس طرح تھی نہ تعلیمی ترقی ایسی تھی تو یہ اگر تیگری کلچر وغیرہ پنجاب میں تھی تو انہوں نے کہا انہوں نے جوابی سوال کیا انہوں نے کہا اگر تمہیں چوائس دیا جائے کہ ایک خوشحال برطانیہ ہم مگر جرمنی کا غلام یہ چاہیے یا تھوڑا سا کمزور کمزور یا کم وسائل والا یا تھوڑا تھا روکی سکی کھانے والا لیکن آزاد برطانیہ یہ چاہیے تو تمہارا پھر کیا چوائس ہوگا تو انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ آزاد برطانیہ تو کہا نا مالا کہ ملے خوشک روٹی جو آزاد رہ کر وہ خوف و ذلت کے حلوے سے بہتر جو مسلم مجورٹی ایریاز ہیں وہاں ہم اپنا ملک بنائیں گے حکومت قائم کریں گے تو وہ تو حکومت ہم نے قائم کر لی لیکن جب ملک بنایا ہم نے تو اس وقت یہ خیال تھا ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں انڈیا جو تھا انڈیا تو صدیوں سے قائم تھا اس کی حکومت بھی قائم تھی ڈلی میں حکومت تھی اور وہ اسی طرح نظم نظر چل رہا تھا بلکل سائل پاکستان کی تو کوئی مرکزی حکومت جب الگ ہوئے آپ کی تو حکومت نام کی کوئی شہنی تھی آپ نے تو حکومت کھڑی کی نا اترے نو بلکل سائل تو وہ حکومت جو تھی آپ نے کھڑی کر کے دکھا دی اور ایک پورا سٹرکچر کھڑا کیا ریاست کا اور اس وقت تو وہ کہتے تھے کہ دفتروں میں پنیں نہیں ہوتی تھی کاغذ جوڑنے کے لیے بلکل کامن پین نہیں تھی کاغذ جوڑے جاتے تھے اور وہ کریٹ وغیرہ پر رکھ کے دفتری کام کر کام کرتے تھے درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے تو پھر آپ نے ہمارے اشفاق احمد خان صاحب مرہوم جو تھے وہ کہتے تھے نا کہ پاکستان کا سفر جو ہے کانٹر سے کہوٹے تک کا ہے تو اس طرح پاکستان تو پاکستان اگر ایسا ملک ہوتا نا جب قائم ہوا تھا اس وقت سے ایسے چلا آ رہا ہوتا جیسا آ جائے ہم تو پھر تو ہم کہتے کہ یار اس کو بڑا قائم کر کے بڑی غلطی ہوئی ہے ہاں کیا ترقی کی کیا میں بلکل صحیح پاکستان تو اپنے ابتدائی پچیس تیس سال جو ہیں وہ تو آگے بڑا ہے ہم وہ تو انڈیا سے کہیں آگے تھا بلکل صحیح اس کی ترقی کی رفتار جو تھی وہ انڈیا سے زیادہ تھی ہم اور اس میں عام آدمی کی انکم اس سے زیادہ تھی بلکل صحیح اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان جو ہے جو اس کے بعد جو ہم نے جن لوگوں کے پاتھ یہ آیا جنہوں نے سبالہ اس کو انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت کی نا جیسے ہم مسلمان ہیں ہم ہم کتنے ہیں تو آگے غضہ میں کیا ہو رہا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے تو ہم کیا کہیں گے ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے کلمہ کو پڑھ لیا ہم واہ واہ ٹھیک ہے بلکل صح ہم یہ اس کا جو حساب جو ہے ہم وہ ہم نے اپنی تاریخ سے مانگیں گے بلکل صح کہ بھئی ہم نے مسلمان نہ ہوتے ہم تو یہودی ہوتے آجزبہ کر رہے ہوتے مسلمانوں کو طاقتور ہوتے ہم یہ کہیں گے یہ نہیں بلکل نہیں تو ہم اپنے اسلام پر پریشان ہو جائیں واہ تو اس طرح بلکل صح ہمیں اپنے اداوں پر غور کرنا چاہیے بلکل صح تو پاکستان تو آپ کو ایک زمین مل گئی آپ کو ایک موقع مل گیا ہمارے ایک بزرگ کی قول ہے انہوں نے کہا دیکھیں ان سے جب کسی نے کہ پاکستان کیسا ہوگا بھئی ہم تو ایک ٹکڑا لے رہے ہیں زمین کا آپ اس میں مسجد بنا لیجے گا واہ بلکل صح ٹھیک ہے نا آپ کو روکا ہے کسی نے بلکل صح آپ نے جو ٹکڑا حاصل کیا پھر ہوگا پر چلایا کیسے بلکل صح ہم نے ہم نے جو آئین بنایا اس پہ عمل نہیں کیا ہم نے اپنے معاملات جو ہیں ہمارے پھر فوج جو ہے اس نے اپنے ہاتھ پہ لے لیا بار بار یہاں مارشلہ لگتے رہے اور اس کے بعد ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے میں مصروف ہو گئے ہم جو لوگ ہمارے سیاستدان تھے وہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنے پر تیار ہی نہیں تھے ہم آج بھی تیار نہیں ہے آج بھی ایک دوسرے سے لڑنا ہے بلکل صح پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں نا ہم اب انڈیا میں ہو گئے موتی صاحب وزیراعظم ہو گئے راہول صاحب ان کی اوٹ ٹیکنگ سارے منی میں چلے گئے ہم برطانیہ میں ہو گئے چودہ سال کے بعد لیبر برسرے اقتضاء آگئی بلکل ساتھ چلتے ہیں گھر جا کے بیٹھ گئے بلکل صحیح پاکستان تو ہم نے کہا انوکہ ملک میں آئے یہاں جو یہاں جو مختدر لوگ ہیں ہم وہ ایک وہ آپ یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہم کہ ہم نے مدناب کوئی اقتضار کے بغیر زندگی گزار نہیں اللہ اکبر اور یہی بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بلکل صحیح کہ بھی آپ اقتضار جو ہے آپ سے چمٹے رہنا ہے ہم بلکل صحیح یہ جو اقتضار سے چمٹنے کی جو ہمیں لات لگ گئی ہے ہم اب یہاں کیا ہوا جب امران خان پھر بٹو بٹو اور اس کے مخالفوں کے درمیان کیا ہوا بٹو اور مجیب کے درمیان کیا ہوا ہم اقتضار بلکل صحیح یہیہ اور مجیب کے درمیان کیا ہوا ہم اقتضار بلکل اور پھر امران خان کے اور ان کے مخالفوں کے درمین کیا ہوا اقتدار ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک بنیادی خرابی پاکستان کی اور یہ اقتدار کو یہ سمجھے گا نہیں کہ یہ امانت ہے یہ کوئی ایاشی کا ذریعہ نہیں ہے تو اس وقت تک پاکستان کے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے شامی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت جذبات کیا تھے تھوڑا سا تو آپ نے اشارہ فرمایا لیکن کس طرح کی کیفیت تھی اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے اور لوگوں کی کیفیت کے بارے میں بتائیے کیفیت تو آپ کسی سے پوچھ لیں پوچھے باپنے والے صاحب کیا کرتے تھا دادا کیا کرتے تھا بھائی اس وقت تو جب میرا جو بچپن تھا لڑکپن تھا اس میں تو ہمیں تو پاکپٹن میں میری لڑکپن گزرا ہے ٹھیک وہی سے میں پڑھا ہوں اور ہائی سکول میں نے وہی سے کیا ہے تو وہاں تو پورا محلہ جتا ہمارا جی اس میں تو دو یا تین گھر ہوں گے جہاں دو وقت کھانا پکتا ہوں اچھا اللہ اکبر صبح لوگ لوگ جو کھانا کھاتے کیسے پیاس سے روٹی کھا لیتے تھے ہم یا گوڑ سے کھا لیتے تھے یا خربوزر سے کھالی یا آم سے کھالی یا دہی سے کھالی مرشو کی چٹنی منائی کھوٹ کے روٹی کھالی آدھی سرادہ آبادی کے تو پاہوں میں جوتے نہیں ہوتے تھے اللہ اکبر جب گوہوں سے لوگ آتے تھے اور جوتے پہنے ہوتے تھے کسی نے ہم اور کیچر آ جاتا تھا راستے میں تو اتار کے جوتا جو ہے بغل میں لنے لیتے تھے کچھ جوتا خراب نہ ہو جائے ہم یہ کیفیت تھی یہ کیفیت تھی ہم اور جب پاکستان قائم تو آپ یہ دیکھیں یہ جو پورا لاہور شہر ہے لاہور شہر میں ہندو اور سکھ اکثریت میں تھے تجارت میں بھی تجارت میں بھی یہ آگے تھے ہر چیز میں آگے تھے ہم اور یہ اکثریت میں تھے مسلمان نہ تجارت کرتے تھے مسلمان بھی دو چار دکانیں تھی ہم اور یہ جب پاکستان قائم ہوا اس کے بعد جو لوگ یہاں سے انڈیا چلے گئے یعنی ترکے وطن کر کے پھر وہاں سے یہاں آئے تو سارا تو قاربار تو اس کے بعد مسلمانوں سے سبالہ ہے تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو امکانات روشن ہوئے ہیں جس طرح آگے بڑھنے کا موقع ملا ہے اس سے پہلے تو اس کا تصور نہیں چاہنا ہے بلکل صحیح آپ یہ پاکستان جو ہے تو پاکستان نے ایک پاکستان آج اتتی اتتی بڑی آپ نے فوج بنا لی اتتی بڑا اپنے ٹائٹ امام بنا لیا پھر آپ نے اپنی انڈسٹری قائم کر دی اور ایسی انڈسٹری قائم کی وہ تو طبعی کر دی بھٹر صاحب نے جب اس کو نیچنلائز کر لی قومی آلی ہے قومی آلی ہے اور پھر دوسری طبعی آپ نے ایوب خانے پہلے اس سے کی جب اس نے جنگ شیڑ دی انڈیا سے پاکستان اور انڈیا دو دشمن ملکوں کے طور پر کنسیو نہیں ہوئے تھے ٹھیک انہیں دوستانہ طریقے سے رہنا تھا ایک دوسرے کے ساتھ جیسے اب بٹوارہ ہو جاتا ہے اگر طرقہ تقسیم ہوتا ہے تو پھر کٹھے یہ جگڑا ختم ہوتا ہے تعلقات تو قائم رہتے ہیں بھائیوں کے درمیان جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو جگڑا ختم کرتی ہے جگڑا شروع تو نہیں ہوتا انڈیا اور پاکستان قائز اعظم نے کہا تھا انہی چھہلیس میں پوچھا جی انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیسے تعلقات ہوں جیسے ہم کائنیڈا اور امریکہ کے درمیان گائیڈ لیند تو دے دی تھی انہوں نے اور انڈیا نے پھر جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ہے اور پھر ہم نے جو کچھ کیا وہ اپنی جگہ ہے پاکستان اور پاکستان دو حصے تھے نا ایک مشرگی پاکستان ایک بھگو پاکستان درمیان میں ایک ہزار میل تو انڈیا تھا آپ یہ دیکھئے ہمیں رہنا تھا دوستانہ طریقے سے وہ اپنا کام کرتے ہم اپنا کام کرتے ہم اپنے سواج کی اپنے نظریات کے مطابق تعمیر کرتے وہ اپنے تعمیر کرتے بلکل صحیح لیکن ہم ایک دوسرے سے علج گئے اب اس میں انڈیا کا کتنا قصور ہے ظاہر ہے ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو بڑا قصور اس کا نکلے گا اور جب ان کی آنکھ سے دیکھیں گے تو ان کا قصور چھوٹا ہو جائے گا لیکن آج بھی ہمیں یہی جذبہ جو ہے نا اس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے پاکستان جو ہے وہ امن قائم کرنے کے لئے بنا تھا خطبہ پڑھنے کا جائے اس کا علامہ اقبال کا انیس سو تیس کا یہی کہتے ہیں کہ جب پاکستان قائم ہو جائے گا امن قائم ہو جائے گا بلکل سب کانٹینٹ میں جو نے ختم ہو جائیں گے لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا شامی صاحب یہ فرمائیے اب اس پہ آپ کی رائے ذرا آ جائے گی کہ آپ نے فرمایا کہ قائد آزم نے تو کہا تھا کہ ہم آزادی لینا چاہ رہے ہیں ہمیں آزاد خطہ چاہیے باقی وسائل اللہ دے گا یا وہ ہمارا مطمح نظر نہیں ہے نہیں وہ جو کچھ آپ کے پاس آئے پہر آپ کوشش کریں گے نا کوشش کریں گے لیسل الانسان اللہ ماسہ بلکل صحیح انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا لیکن شامی صاحب یوں لگتا ہے کہ اس وقت جو ترجیح تھی وہ کوئی معیشت نہیں تھی آزادی تھی اور آزادی کے پیچھے وہ نعرہ تھا جو بڑا عام بھی ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایسا ہی تھا دیکھئے جب ہم نے معیشت بھی داہرک معیشت ہم نے چلا کے دکھا دی اپنی بلکل اور وہ ہم نے یہ ہماری قرآدہ ہے مقاصد کیا کہتی کہ لوگوں کی انفرادی اور استماعی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق منظم کیا جائے گا یہ ریاست پاکستان کا مقصد کہ ہماری انفرادی اور استماعی زندگی اسلامی اقدار اور اصولوں پر منظم ہو گی تو آپ خود دیکھ لیں کہ پھر ہم نے کیا کیا تو ہم تو ایک دوسرے سے برسل پیکار ہو گئے نا جو تم پیزار ہو گئے ہم ہم نے کہا جو اس کے پاس طاقت تھی اس نے کہا حکومت بھی میری ہو گی آئین بھی میرا ہی چلے گا آئین بھی میرا چلے گا تو ڈنڈا جو تھا وہ چلانا شروع کر دیا تو بھئی ہم نے تو انگریز کا نہیں مانا تھا تو ان کا ڈنڈا کیسے مان لے بلکل صحیح تو شامی صاحب اس ملک نے کافی کچھ دیا ہمیں ہم نے بھی ملک کو کچھ دیا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ملک کو بہت کچھ دیا ایزاتی طور پر امانداری سے اپنا کام کیا ہے اور ٹھیک ہے ملک نے بھی ہمیں دیا اور ہم نے بھی ملک کو دیا جب ہم امانداری سے اپنا کام کرتے ہیں دیانت کے ساتھ محنت کے ساتھ تو آپ بھی اتمنان کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو دیا بلکل صحیح لیکن یہ ہے کہ بے حصیت مجموعی جو اس کے مقدر لوگ ہیں انہوں نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ ہم انہوں نے ذاتی خواہشات کو اور اغراس کو آگے رکھا مجموعی جو ہماری آپ دیکھیں پاکستان جو ہے تعلیم پہ کتنے وصائل خرچ کر رہا ہے صحت پہ کتنے وصائل خرچ کر رہا ہے عبادی اس کی کتنی بڑھ گئی ہے اور کتنے دنیا اس خطے میں سب سے کم پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں تعلیم پر بلکل ایسے تو پھر کیسے کہیں گے تھوک میں ہم پکوڑے دلنا چاہتے ہیں ہم ہماری پراریٹیز کیا ہیں ہمارے تام جام کیا ہیں ہمارے اہلیں اقتدار کس طریقے سے رہتے ہیں ان کا ہمارا کیا تعلق ہے ہم آپ بتائیں وہ تو وہاں تو میں نے ان سے کہا بھئی ابو بگر صدیق نے جب وہ خلیفہ ہو گئے تو جا رہے تھے بادار میں تو حضرت انہوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں کہنے کہ دکان پہ انہوں نے کہا اب خلیفہ ہو چکے ہیں امیر مومنین ہیں اب یہ کام نہیں کرنا آپ نے ہم انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا آپ کا وظیفہ مقرر ہوگا ہم تو انہوں نے کہا وظیفہ کتنا مقرر کیا جائے اور وہ اگر صدیق نے جواب دیا کہ میرا وظیفہ وہ ہو جیے کم سے کم مطلب مزدور کی سطح کیا کم سے کم آمدن وہ میرا وظیفہ مقرر کر لے آج کی کتنی ہے کم سے کم آمدن سنتی ستا روپے ہے یہ نا حکومت نے جو مقرر کی مقرر کی سنتی ستا روپے تو زرداری صاحب کی تنخواہ اور شہباز شریف کی تنخواہ سنتی ستا روپے ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے بیل دینا کتنا مشکل ہے یہ نا کیونکہ عام عام آدمی کی سطح پہ حضر بوکر صدیق نے فیصلہ کر دیا یہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے اسلام اسلام رٹ لگا رکھی بھئی اسلام اسلام جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہم اپنے دروازے پر چونکی دار نہیں رکھیں گے تین خلیفہ تو شہید ہوگا ہے ہمارے اللہ اکبر تو گارش یہ ہے کہ یہ جو یہ جو لوگوں کے یہ تنخواہیں جو لے رہے ہیں جو مرات لے رہے ہیں مختدر طبقات اگر ان کو رہنا پڑے عام آدمی کی طرح چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ نہیں بیلکل صاحب بتایا گیا کہ عام آدمی امیر المومنین کو عام آدمی کی سطح پر زندگی گزارنی ہے ان کے بجلی کے بل گئے ہیں ہمارے قومی خزانے سے دی جا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی کیوں آپ دیکھیں نا ہم نے ہمارے ہاں منیمم تو ہم نے لگا دی نا سنتی سزار میکسیمم پہ بھی پوبندی لگائی کوئی کہ میکسیمم درخواہ کتنی ہوگی اس لیے اسلام جو ہے نا صرف ناروں کا نام نہیں ہے اگر ہم اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سادگی سے زندگی نہ گزاریں آپ کفائد شواری سے زندگی نہ گزاریں پھر لوگوں کو تعلیم دینی ہے آپ نے آپ پیٹ کاٹے ہیں آپ ہم اپنے بچے پڑھاتے ہیں پیٹ کاٹتے ہیں ان کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں بیمار ہو جائیں کھانا بھول جاتے ہیں بلکل صحیح آپ کیسے آپ کی ذمہ داری ہے پورے ملک کی پورے لوگوں کی بلکل صحیح ان کی تعلیم پر ان کی صحت پہ کتنا خرچ کر رہے ہیں آپ جو تعلیم ہی نہیں ہے تو پھر تربیت کیسے ہو گیا اے شامی صاحب ایک راز کی بات آج آپ سے جاننی ہے گر کی بات جاننی ہے ہم نے بڑے سرد و گرم حالات دیکھے بڑی ایک شخصیت ہے ملک میں ان کا نام ہے مجیب و رحمان شامی وہ ہر طرح کے تند و تلق حالات سے بڑے اتدال کے ساتھ نرمی کے ساتھ گزر جاتے ہیں بات بھی کہا جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا راز ہے ربنا آتے لفی الدنیا حسنت رفی اللہ آخیرت حسنت یہ دعا کرتے ہیں ہم ٹھیک دیکھ آپ اپنے راستے پہ چلتے ہیں اپنے طریقے کے مطابق اتدال کے مطابق بلکل صحیح انتہا پہ نہ جائیں اتدال کا راستہ ہی صحیح راستہ ہے بلکل صحیح نہ کسی دشمنی میں اندے ہو جائیں نہ کسی کی محبت میں اندے ہو جائیں بلکل صحیح اور اپنے اہداف پہ نظر رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی اور مایوس بھی نہ ہو مایوس کیوں ہونا ہے تو اللہ تعالی کے کام ہے مجھے کہا مجھے فکر ہے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا مجھے تو اپنے حصے کا میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنے حصے کا کام کروں اور اپنی کوشش کروں باقی برکت تو اللہ تعالی گا بلکل صحیح اے شامی صاحب اتنا اچھا کالم شروع سے لکھنا شروع کر دیا یا کتنی محنت کی اوہ اتنا دیکھیں لمبی کہانی ہے آپ بھی جب ما شاءاللہ جہاں جوان ہے لکھتے چلے جائیں گے تو بس برکت جو ہے اللہ تعالی گا تعصیر جو ہے الفاظ میں وہ تو اللہ ہی کا معاملہ ہے کیا کہتے ہیں وہ ہمارے شائر نے کہا ہے نا کہ مالی دا کم پانی لینا پر پر مشکاں پاوے بلکل صحیح مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نا نا لیکن لگاتا ہے اللہ تحصیر جو ہے نا الفاظ میں وہی پیدا کرتا ہے شامی صاحب مجھے وہ کالم یاد آ رہا ہے جو آپ نے علامہ احسان لائی زہیر شہید پر لکھا تھا تو کچھ یاد ہے اس وقت کیفیت کیسی ہوئی تھی کچھ لفظ آپ کیا بھی بھی کورٹ ہوتے ہیں کہ علامہ یاد نہ آیا کرو دیکھیں جی علامہ احسان لائی زہیر جو ہے نا ان سے تھے بڑے دوستی تھی ہم ہمسائی بھی تھے شادمان میں جی نہیں شادمان میں نہیں لور مال بھی ٹھیک ہمارا دفتر تھا ان کے ساتھ مقابل ان کا دفتر تھا تو ہمارا جو پریس ہے ہمارا جو ہفتر اسمانے میں تو اس کا دفتر بھی لور مال پہ تھا ان کا دفتر میرے دفتر کے ساتھ تامنے تھا وہ درہ وسیع تھا وہ دس دس پندرہ مرلے پہ تھا میرا پانچ مرلے پہ تھا ہر وقت کا بیٹھنا اٹھنا تھا ملنا جلنا تھا اور ویسے بھی ان سے ایک ملے بغیر وقت کٹتا نہیں تھا تو ہمارا ایک بڑا قریبی تعلق تھا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ آکے انہوں نے آگا شورش کاشمیری کے بعد پھر خطابت کے میدان میں جھڑا گاڑا اور پھر جو اہلِ حدیث ہیں ان میں تو ایک نیا جذبہ پیدا کیا میں تو ہستا تھا وہ اہلِ حدیث جو تھے ان کے دیوانے ہو گئے تو میں کہتا تھا حضرت آپ نے تو ان کو بھی بریلوی بلا دیا پیری مریدی کی طرح کی عقیدت پیدا ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے آمین بس ماشاء اور ان کے ساتھ ملیں گے اب انشاءاللہ اللہ دعا کریں شامی صاحب بہت شکریہ آپ کہ ہر سوال کے جواب میں جو آپ نے ہمیں رہنوائی دی ہے جو روشنی فراہم کی ہے اس میں ایک پورا پیکج ہے اس نوجوان نسل کے لیے پاکستانی قوم کے لیے ہوا کیا ہے کرنا کیا ہے کامیابی کیسے میں اپنی اولاد کو دو نصیتیں کرتا ہوں ٹھیک ایک جھوٹ نہیں بولنا اور ایک نماز پڑھنی ہے بس باقی جو مرضی کریں دو نصیت دو آپ میرے بچوں سے پوچھیں ہمارے ابو کہتے ہیں چھوٹ نہیں بولنا اور نماز نہیں چھوٹ بس باقی اللہ برکت ڈالے گا شامی صاحب اتنی برکت اللہ نے ڈالی یہ آج سی کیسے برکت رہ رکھی میں یہ بڑا حیران ہوتا ہوں آپ کو دیکھ شامی صاحب یاد ہے ایک دفعہ اسی مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے آپ نماز پڑھ کے نکلے یہ واقعہ میں نے کہ جائے گا کوٹ بھی کیا تو آپ نے ایک جھوٹا دیکھا چپل تھی وہ غلط پڑی ہوئی تھی تو آپ جھکے آپ نے جھکے اس کو سیدھا کر دیا اور پھر آپ آگئے گئے میں بڑا حیران ہوں آئے تو سیدھا تو کرنا چاہیے نا خواہ جھوٹا ہو یا حکمان ہو خواہ بندہ ہو بالکل صحیح شامی صاحب بہت شکریہ جی آپ کی آمد کا آپ کی تشریف آوری کا رہنمائی کا ناظرین اکرام جیسا کہ میں گزارش کر رہا تھا شامی صاحب سے بھی کہ آپ کے ہر جملے میں ہر لفظ میں ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے خاص طور پر چودہ اگست کے اس موقع پر جب ہم کچھ زیادہ ہی کچھ عرصے سے ڈیوائیڈ بھی ہیں مایوس بھی ہیں ڈپریسٹ بھی ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہے اعتدال کے ساتھ نہ کسی کے محبت میں اندے ہونا ہے نہ کسی کی نفرت میں جل کے خوشک لکڑی کی طرح جل کے سیاہ ہونا ہے پاکستان کے لئے حد پر نگاہ رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے پاکستان ملا تھا تو ایسا نہیں تھا انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ جب ہم یہاں سے جائیں تب اس سے کچھ اور بہتر ہو جائے اجازت دیجئے اللہ حافظ